اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کلاس نائن فیڈرل بورڈ نئے نصاب 2024 جو کتاب ہے اس کا آپ کی نظم چار ہے محنت کی برکات اس کے مختلف اشار سے سوالات کے جوابات جو ہے نا وہ اس ویڈیو موجود ہے آپ پہلے اشار پڑھ لیں پھر اشار کو سامنے رکھ کر اس کے آگے سوالات دیے گئے اور ساتھ جوابات دیے گئے ان کو آپ پڑھتے جائیں اور پھر آنسر آپ سمجھتے جائیں ایک دفعہ پڑھ لیں گے شیر سامنے رکھیں گے تو آپ کو جواب دینا آسان ہو جائے گا چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو پہلے شیر میں بو بسر یا بو بسر اور بو علی جیسا بننے کا کیا گروہ بتایا گیا ہے جواب ہے اگر انسان میں ہنر سیکھنے اور محنت موکشکت کرنے کا جذوہ موجود ہو تو تم بھی ابو نصر یا بو نصر اور بو علی جیسا بن سکتے ہو محنتی شخص محنت سے پستی سے بلندی کا سفر طائع کرتا ہے دوسرے شیر کا مفہوم لکھیں دنیا میں جتنے بھی محنت و مشکت کرنے والے لوگ ہیں سب ہی اپنے کاموں میں سخت محنت کر رہے ہیں نمبر تین سوال ہے فقیر اور غنی سب تو فیر ہیں ان کے اسے کیا مراد ہے اس دنیا میں جتنے بھی مفلس فقیر امیر اور مالدار لوگ ہیں سب انہیں محنتی لوگوں کے ذریعے سے ہی اپنی تمام تر ضروریات پوری کرتے ہیں چوتھے شیر کا مرکز خیال لکھیں آپ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں آسانی سے چوتھے شیر کو سامنے رکھیں اور اس کا مرکز خیال آپ کے سامنے اس کو پڑھ کے آپ اچھی طرح جواب دے سکتے ہیں اپنے نفاظ میں بھی اس کو لگیں اگلہ ہے پانچوے شیر میں کیا نصیحت کی گیا انسان کو کسی بھی حالت میں حمد نہیں آنی چاہیے جو محنت کرتا ہے وہی ترقی اور روج حاصل کرتا ہے اور جو آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور کچھ نہیں کرتا انسان کو چاہیے کہ جہاں تک بھی ممکن اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتا رہے اس کے بعد یاد و چوتھے اور پانچوے شیر کا مرکزی خیال اس کو بھی شیر کو سامنے رکھ کے آپ اس کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد کچھ اور اشار دیئے گئے ہیں آپ ان کو بھی اچھی طرح اشار کو پڑھی اور اشار پڑھنے کے بعد اس کے آگے سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات بھی دی گئے ہیں ایک ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح کے سوالات آتے ہیں اور ان کو جواب کس طرح لکھے جاتے ہیں سوال ایک ہے پہلے شیر میں شاہر نے کیا نصیحت کی ہے جواب ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی قسم پر کوئی دوسرا سہارا مت تلاش کرے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور جتنے بھی سہارے ہیں سب کو چھوڑ دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دوسرے جتنے بھی سہارے سب آرزی ہیں اور کمزور ہیں ایسے تمام سہاروں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے پھر سوال نمبر دو ہے دوسرے شیر میں کون سے سنت استعمال ہوئی ہے دوسرے شیر کے پہلے مثل میں اڑے وقت تم دائیں بائیں اڑے وقت میں تم دائیں بائیں نہ جھانکو سنت اتعزاد استعمال ہوئی ہے اس شیر میں دائیں اور بائیں دو الفاظ ایس ہیں جو ایک دوسرے کے ضد ہیں اب اس میں سنت اتعزاد کی تعریف لکھی گئی ہے اور اس کے بعد اگلا سوال ہے تیسرے شیر کے مطابق ملک میں خیر و برکت کی لوگوں کی ویسے ہے جواب ہے مہنتی نسانہ کی ویسے ہیں دنیا کے تمام ملکوں میں خیر و برکت ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے تیسرے شیر کے مطابق قوموں کی شان و شوکت کی کیا وجہ ہے اس کا جواب آسان سا ہے مہنتی نسانہ کی بودلت یا قوام کی شان و شوکت ہے مہن تین سانکی جیسے ایک معامی دنیا میں بلندوں مقام پر فائز ہے پانچ و شیئر کے مطابق عزت و زلط کا راست کس چیز میں ہے یہ بھی ہے یا پھر ہمارے زندگی میں محنت کے امیت کیا آپ نے رائے دیجئے یا آپ دونوں پر سے کوئی بھی لکھ سے آسانی ساتھ پڑھ کے آپ کو آسان جواب دے سکتے ہیں اسی طرح اور اشار دیئے گئے ہیں ان اشار کو بھی آپ اچھی طرح پڑھ لیجئے اور اس کے بعد اس کے آگے سوالات کے جوابات ہیں آپ ان کو آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں اس کو پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ آپ سمجھتے جائیں اور اس کا مفہوم اور پھر اس کے بعد آپ لکھتے جائیں آپ سوال نمبر اس کا ایک دیکھ لیجئے کن لوگوں کو دنیا میں بڑائی ملتی ہے پھر دوسرا سوال ہے دوسرے شیئر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھئے اور پھر ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھیں اس سائر کی کیا مراد ہے اس کا جواب سامنے دیا ہوئے ہیں آپ اس کو پڑھ کر آسانی کے ساتھ اس جواب کو لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد اگلے سوالات پہ آتے ہیں ابو نصر یا ابو نصر سے کونسی شخصیت مراد ہے پھر شیئر میں بول سے کونسی شخصیت مراد ہے آپ دیکھ لیں اچھے طرح